ہمارے ارد گرد ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو عورتوں پر تشدد کر کے اپنی مردان کی کو تسکین دیتے ہیں ویورز ہماری ڈراماز میں بھی ایسی سوچ کو کافی بارک سپوس کیا گیا کہ بظاہر معقول نظر آنے والے انسان بھی کبھی کبھی اپنی گھر میں تشدد آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں اور نہ صرف اپنی لائف پارٹنر کی بلکہ آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی زندگی کو خطرناک بنا دیتے ہیں ایسے ڈراماز کون سے ہیں جن میں ایسے تشدد پسند افراد کو دکھایا گیا ہے ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل پاک ڈراما ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری آنے والی سب ہی ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے بلکہ آئیکن کو کلک کیجئے تو شروع کرتے ہیں آج کے ڈراماز کی لسٹ ڈراما سیریل کیسا ہے نصیبہ ویورز ڈراما سیریل کیسا ہے نصیبہ ایک فاملی سوشل ڈراما تھا اسے سمینہ ایجاز نے لکھا ہے اور ڈرامے کو احمد بھٹی نے ڈیریکٹ کیا ہے اس ڈرامے کی ہن چھبیس اپیسوڈز یہ ڈراما ایئر وائر ڈیجیٹل سے سال دو ہزار انیس میں آن ائر ہوا تھا اس ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ شادی کے بعد خواتین کو تشدد کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے اور ایسے میں خاندان والے سپورٹ کیوں نہیں کرتے اس ڈراما سیریل میں جہیز کے خلاف بھی کافی کچھ دکھایا گیا ہے ڈرامے میں شامل ہیں رمشاہ خان، منی بٹ، عثمان گلانی، وسیم عباس، ندہ ممتاز، فرہ نادر اور انمتہ قریشی ڈراما سیریل سات پردو میں ویورز ڈراما سیریل سات پردو میں کی کہانی بہاول پور کی ایک لڑکی کی ہے جو ایک ریلیچس فیملی میٹ رہتی ہے اور اس کے والد سخت طبیعت کے مالک ہیں اس ڈراما سیریل میں دکھایا گیا ہے کہ پردے اور شریعت کے نام پر ہماری خواتین کو آگے بھڑنے سے روک دیا جاتا ہے حالانکہ اسلام میں ایسی کوئی پابندی ہے نہیں ڈرامے کی سٹارکاس میں سوہائے علی آبرو نے درخشندے بدر کا کردار ادا کیا جبکہ میکال ظلفکار علی خان تارک جمیل سبرین ہسپانی اسمت زیدی اور کیسر خان بھی ڈرامی کی سٹارکاسٹ میں شامل تھے ڈراما سیریل ننہی ویورز ڈراما سیریل ننہی اس وقت بنایا گیا تھا جب سجل علی کافی ینگ تھی اور اس ڈرامے کے پوسٹر میں بھی آپ سجل کو دیکھ سکتے ہیں ڈراما سیریل ننہی خاصا تھرلنگ تھا اسے مونا حسیب نے لکھا تھا اور حسیب حسن نے ڈاریکٹ کیا تھا اس ڈرامے کے صرف سترہ اپیسود سے اور یہ سال دو ہزار تیرہ میں آن ائر ہوا تھا اس ڈرامے کی کہانی آنٹی شامو کی بیٹی ننہی کے گرد گھومتی ہے آنٹی شامو ایک پروفیشنل نرس ہے اور یہ بچوں کو چوری کر کے سمگل کرتی ہے بعد میں پتا چلتا ہے کہ ننہی بھی اس کی اپنی اولاد نہیں ہے بہرحال اس ڈراما سیریل میں ایسے کئی سینز ہیں جس میں آپ چائلڈ ابیوس کے ساتھ سیکشل ہریسمنٹ کے موضوع پر بھی کافی معلومات حاصل کر سکیں گے اس ڈرامے میں سچل علی، شہود علوی، اسمہ عباس، جعوید شیخ، انوشہ عباسی، شہرو سبزواری اور شمون عباسی شامل ہیں ڈراما سیریل پانی جیسا پیار ویورز ڈراما سیریل پانی جیسا پیار سرمت کھوسٹ کی ڈاریکشنز میں بننے والا ایک خوبصورت ڈراما تھا اس ڈرامے میں پچھس سالہ سنہ کی کہانی دکھائی گئی ہے جو فیصل آباد میں رہتی ہے اس کے دو بڑے بہن بھائی ہیں اور یہ اپنی فیملی کے حالات کی وجہ سے جلد ہی اپنے خوابوں کو ہمیشہ کیلئے چھوڑ دیتی ہے تعلیم کو خیر آباد کہہ دیتی ہے اور یوں زندگی کے ہر معاملے سے سمجھوتا کر لیتی ہے یہ ڈراما سیریل مومل سنیت نے لکھا ہے اور اس کی سٹار کاسٹ میں شامل ہیں سبا کمر جنہوں نے سنہ کا کردار ادا کیا میکال زلفکار، جگن قاسم، ایسن خان، سمینہ پیرزادہ، ببرک شاہ، نوشین شاہ اور سمینہ احمد ڈراما سیریل میری گڑیا، ویئرز آپ کو وہ واقعہ تو یاد ہی ہوگا جب قصور کی آٹھ سالہ زینب کو سیکشل ابیوز کے بعد قتل کر دیا گیا تھا اس معصوم بچے کے اوپر ایک ڈراما سیریل میری گڑیا بنایا گیا تھا جس میں کافی زیادہ کرمینلز مائنسٹ کو بھی دکھایا گیا اور ہمارے معاشقہ اس سلسلے میں کیا رویہ ہے اسے بھی موضوع بحث بنایا گیا یہ ڈراما رادین شاہ نے لکھا تھا علی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا تھا اس ڈرامے کی پچس اپیسوڈز تھی اور یہ سال دو ہزار اٹھارہ میں ہی آنئر ہوا تھا اس ڈرامے کو فہد مصطفیٰ نے پروڈیوس کیا تھا ڈرامے میں لڑکی کا نام عارفہ ہے اور اس کی عمر آٹھ سال ہے اس کے تین بھائی ہیں ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں سانیا سعید، محسن اباس حیدر، سونیا حسین، ساجد حسن، آئیشہ خان، ماریا خان، اسمت زیدی اور شاہستوجبین شامل ہیں ڈراما سیریل خاص، ویرز ڈراما سیریل خاص، صرفت نظیر نے لکھا ہے دانش نواز نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے ہماری زندگیوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی شکل اچھی خاصی نیک ہوتی ہے اخلاق کے بھی اچھے ہوتے ہیں مگر ان کے بارے میں پتا تب چلتا ہے جب انسان ان کے ساتھ رہتا ہے خاص ڈراما سیریل 27 اپیسوڈز پر مشتمل تھا یہ سال 2019 میں آن ایر ہوا یہ کہانی تھی ایک ایسی لڑکی کی جو کافی ایمبیشیس اور کانفیڈنٹ تھی مگر جب اس کی شادی ایک امیر بزنس مین سے ہوئی جو اصل میں تھا ایک نفسیاتی مریض تو اس کی زندگی جہنم بن کر رہ گئی اس ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں شامل ہیں سنم بلوچ علی رحمان خان حارون شاہد بہرو سبزواری لبنہ اسلم سبا فیصل مشال خان انم گوھر اور ساجدہ سید ڈراما سیریل دیوان کی الگ بات ہے کہ ہمارے ملک میں کسی کو وربلی ابیوز کرنے کو ابیوز سمجھا ہی نہیں جاتا نہ ہی اسے کسی ظلم کی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے ورنہ جو کچھ ڈراما سیریل دیوان کی کے ہیرو نے کیا وہ کسی درندگی سے کم نہیں تھا ہمارے پاکستانی ڈراماز میں افسوس ہے کہ ایسے معاملات کو فینٹسی بنا کر پیش کیا جاتا ہے ڈراما سیریل دیوان کی بھی ایک ایسا ہی ڈراما تھا جس میں ہیرو ہیروین کے معاملے میں اتنا خودغرص واقع ہوا ہے کہ وہ اس کی زندگی کے حالات کی پرواہ کیے بغیر اسے مسلسل بلاک میل کرتا ہے ڈراما دیوان کی کی اکتالیس اپیسوڈ تھی اس ڈراما سیریل کو جیو ٹی وی سے سال دوہزار بیس میں آنئر کیا گیا تھا اس کی سٹار کاسٹ میں دانش تیمور نے سلطان دورانی کا کردار ادا کیا ان کے مد مقابل خوبصورت حبا بخاری، زویا ناسے علی عباس، اسمت زیدی اور محمود اسلم شامل ہیں ڈراما سیریل سزائے عشق ویرز ڈراما سیریل سزائے عشق ایک رومانٹک ڈراما تھا اسے علماس خالد نے لکھا فہیم برنی نے ڈائریکٹ ہیا ڈرامے کی ہیں چالیس اپیسورز اور یہ ایکسپرس انٹرینمنٹ سے سال دوہزار بیس سے لے کر ابھی تک آنئر ہو رہا ہے اس ڈراما سیریل کی کہانی ایک یتیم لڑکی رامین کے گرد گھومتی ہے جو اپنی چچی کے ساتھ رہتی ہے اور اس کے والدین بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے یہ لڑکی اپنے ایک کزن کو پسند کرتی ہے مگر اس کی چچی کے ازائم کچھ اور ہی ہیں اس ڈراما سیریل میں اسفر رحمان، انمول بلوج ہمائیو اشرف، شاہین خان، خالد بٹ اور دیگر ادھکار شامل ہیں ویورز بات کر لیتے ہیں سال دوہزار انیس میں عبداللہ سیجا کے پروڈیوز کردہ ڈراما سیریل بیٹی کی ڈراما سیریل بیٹی صوفیہ خورم نے لکھا تھا اسے محسن مرزا نے ڈائریکٹ ہیا تھا اور اس ڈرامے کی ہیں چوبیس ایپیسوڈز اس ڈراما سیریل میں دکھایا کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگوں کے کیا جذبات ہوتے ہیں اور یہاں پر تو یہ بھی دکھایا گیا کہ ایک ماں بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اسے اس دنیا سے ہی رخصت کرنا چاہتی ہے تاکہ اس کا شہر اسے کچھ کہنا دے اس ڈراما سیریل کے ٹیزر سے دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا دردناک ڈراما ہے ڈرامے کی سٹارکاسٹ میں صحیفہ جبار خٹک فہد مرزا اسماعباس جعوید شیخ نائمہ خان اور حسان احمد شامل ہیں ڈراما سیریل ہانیا ویرز ڈراما سیریل ہانیا ستائیس اپیسوڈ پر مشتمل ندیم شمریز کا لکھا ہوا ڈراما تھا جس کی ہیں ستائیس اپیسوڈ یہ ڈراما اے آر وائی ٹی وی سے سال 2019 میں آنئر ہوا تھا اسٹامی کی کہانی ایک سادہ سی لڑکی ہانیا کے گرد گھومتی ہے ہانیا اپنے منپسند لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے مگر شادی کے بعد جب وہ اپنے سسرال میں قدم رکھتی ہے تب اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا شاہر کس مٹی سے بنا ہے کیونکہ وہ انتہائی بے حس چکس ہے اور اس کے جذبات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا وہ اسے منٹلی اور فیزیکلی ابیوز کرتا ہے اس ڈراما سیریل کی کہانی بہت کچھ کہتی ہے ڈرامے میں جنید خان زویا ناصر غنہ علی اتیقہ اڑھو نیر ایجاز مریم مرزا وسیم عباس فردوس جمال اور دیگر اداکار شامل ہیں ویرز یہ ڈراما سیریل انتہائی ایموشنل اور ساتھ ہی ساتھ کافی پریشان کرنے والا ہے تو اگر آپ کمزور دل کے ہیں اور ہیپی ڈراماز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آپ کو ان ڈراماز کی لسٹ بھی مل جائے گی فیلحال اگر آپ کو یہ ویڈیو چھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے موسیقی